مانجی آپ کے نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا ہم لوگ چھیڑنے کے خاطر ان سے پوچھا کرتے توبہ توبہ پت مانجی کانوں پر ہاتھ لگاتی میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا ہاں میرے دل میں اتنی سے خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو دو حرف پڑا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہو گئی ساری عمر مغالبن یہی ایک خواہش تھے جو مانجی کے دل میں خود اپنی ذات کے لئے پیدا ہوئی اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال مانجی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا توتی بور رہا تھا وہ ایک امیر قبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے لیکن پانچ چھ برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بہت مفلوق الحال بھی جب باپ کا سایا سر سے اٹھا تو یہ ان کے شاف ہوا کہ ساری آبائی جائداد رہن پڑی ہے جو مہاجنوں کے ہاتھ گر بھی نہ رکھی جا سکے چنانچہ عبداللہ صاحب دلو جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور دو سال کے امتحان ایک ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹرکولیشن میں اول آئے اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو اٹھتے اٹھتے یہ خبر سرسید کے کانوں میں پڑ گئی جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا اور عید عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بھلایا یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور بی اے کرنے کے بعد انیس بڑھس کے عمر میں وہیں پر انگریزی عربی فلسفہ اور حساب کے لیکچر لیکچرر ہو گئے سرسید کو اس بات کی دھونتی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں عالی ملازمتوں پر جائیں چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا تاکہ وہ انگلستان میں جا کر آئی سی ایس کے امتحان میں شریک ہوں پچھلی صدی کے بڑے بڑے سا سمندر پار کے سفر کو بلائے ناغہانی سمجھتے تھے عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آرے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا اس حرکت پر سرسید کو بہت غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا انہوں نے لاکھ سمجھایا بجھایا ڈرائیا دھمکایا لیکن عبداللہ صاحب ٹس سمس نہ ہوئے کیا تم اپنی بڑی ماں کو قوم کا مفاد بطر جی دیتے ہو سرسید نے کڑک کر پوچھا جی ہاں عبداللہ صاحب نے جواب دیا یہ ٹکا سا جواب سن کر سرسید آپ سے باہر ہو گئے کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں مکوں تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے پرخواست کر کے یہ کہہ کر علی گھر سے نکال دیا اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے لقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا چنانچہ وہ ناک کی سید میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے جن دن میں مان جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی انہی دنوں عبداللہ صاحبی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے قسمت میں دونوں کا سنجوگ لکھا ہوا تھا ان کی منگنی ہو گئی اور ایک ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دولن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں منگنی کے بعد ایک روز مان جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھی اتفاقا یا شاید دانستہ عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے مان جی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیٹ چھیٹ کر ان سے پانچ پانچ روپے وصول کر لیے عبداللہ صاحب نے مان جی کو بھی بہت سے روپے پیش کی ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا بہت اصرار بڑھ گیا تو مجبورن مان جی نے گیارہ پیسے کی فرمائش کی اتنے بڑے میلے میں گیارہ پیسے لے کر کیا کرو گی عبداللہ صاحب نے پوچھا اگلی جمعہ رات کو آپ کا نام سے مسجد میں ٹیٹر دال دوں گی مان جی نے جواب دیا انگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ مان جی کا لیندن صرف جمعہ رات کے گیارہ پیسوں تک ہی محدود رہا اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوقت تھی خوبصورت بنگلہ وسی باغ نوکر چاکر دروازے پر سپائیوں کا پہرہ جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے تھے یا باپس آتے تھے تو سات توپوں کے سلامی دی جاتی تھی یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا لیکن مانگی پر اس سارے جاہو جلال کا ذرہ بھی اثر نہ ہوا کسی قسم کا چھوٹا بڑا محول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا بلکہ مانگی کی اپنی ساتگی اور خود اعتمادی ہر محول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی ان دنوں سر مالکم بیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سردوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کی طور پر معمور تھے ایک روز ریڈی ہیلی اور ان کی بیٹی مانگی سے ملنے آئی انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں یہ بے حجابی مانگی کو پسند نہ آئی انہوں نے لیڈی بیلی سے کہا تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزری گئی اب آپ انہی بیٹی کی آقبت تو نہ خراب کرو یہ کہہ کر انہوں نے مسحیلی کو اپنے پاس رکھ لیا چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا سینہ پرونا برطن مانجنا کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچنر سرحدوں کا معاینہ کرنے گلگت آئے ان کے عزاز میں گورنر کی طرف سے زیافت کا احتمام ہوا ماں جی نے اپنے ہاتھ سے دس بارہ قسم کے کھانے پکائے کھانے لزیز تھے لارڈ کچنر نے اپنی تقریر میں کہا مسٹر گورنر جس خان سامانے یہ کھانے پکائے ہیں براہ مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرہاں اشادان گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی بورچی خانے کے کونے میں چٹائی پر بیٹھیں نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی تھی ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا اگر لارڈ کچنر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خان سامان کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی میں ماں جی تنکر بولی میں اس کی موچھے پکڑ کر جڑ سے اکھیڑ دیتی پھر آپ کیا کرتے میں عبداللہ صاحب نے ڈراما کیا میں ان موشوں کو روئی میں لپیٹ کر واشرائے کے پاس بہی دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سرسید کے ہاں سے بھاگا تھا ماں جی پر ان مقالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا لیکن ایک بار ماں جی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئی جو ہر عورت کا ازلی ورسہ ہے گلگت میں ہر قسم کے حکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے جب یہ چرچہ مانجی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں لیکن گورنری گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لائے جاتا ہے حکام کا عبداللہ صاحب علی گڑ کے پڑے ہوئے تھے رکے ذرافت پھڑک اٹھی اور بے اتنائی سے فرمایا بھاگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیشہ کرتی رہتی ہے بزاگ کی چوٹ تھی عبداللہ صاحب نے سمجھا کہ بات آئی گئی ہو گئی لیکن مانجی کے دل میں غم بیٹھ گیا اس غم میں وہ اندر ہی اندر کننے لگی کچھ عرصہ کے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاب سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا مانجی نے مہارانی سے اپنے دل کا حال سنایا مہارانی بھی سادہ عورت تھی جلال میں آگئی ہائے ہائے ہمارے راج میں ایسا ظلم میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لے جب یہ مقدمہ مہاراجہ پرتاب سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوشگچ کی عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا افتادہ پڑی لیکن جب معاملے کی تحت تک پہنچے تو دونوں خوب ہسے آدمی دونوں ہی وزہ دار تھے چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے چیس سو سنتالیس کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری استلحہ حد رائج تھی یہ حکم نامیں سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے اب تم دودوں نہ ہو پوتوں پھلو مہارانی نے کہا کبھی ہمارے لئے بھی دعا کرنا مہاراجہ اور مہارانی کی کوئی اولاد نہ تھی اس لئے وہ اکثر ماجی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے اولاد کے معاملے میں ماجی کیا واقعی خوش نصیب تھی یہ ایک ایسا سوالیاں نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا ماجی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسے خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے لیکن اگر صبر و شکر تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیب کے پردے میں کتنے دکھ کتنے غم کتنے صدمے نظر آتے ہیں اللہ مہارانی نے ماجی کو تین بیٹیاں اور تین بیٹے عطا کیے دو بیٹیاں شادی کے کچھ عرصہ بعد یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئیں سب سے بڑا بیٹا این عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویاں نہ کرتی ہوں گی جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماجی کی عمر 55 سال تھی سہ پہر کا وقت تھا عبداللہ صاحب بان کی کھردری چار پائی پر حسب معمول گاؤ تکیہ لگا کر نیم دراز تھے ماجی پائنتی بیٹھی چاکو سے گناہ چیل چیل کر ان کو دے رہی تھی وہ مزے مزے سے گناہ چوس رہے تھے اور مزاک کر رہے تھے پھر یکا یک سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے بھاگوان شادی سے پہلے میلے میں میں نے تمہیں گیرہ پیسے دیئے تھے کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا ماجی نے نئی دلونوں کی طرح سر جھکا لیا اور گناہ چھیلنے میں مصروف ہو گئیں ان کے سینے میں بے ایک وقت بہت خیال امڑ آئے ابھی وقت کہاں آیا ہے سر تاج شادی کے پہلے گیرہ پیسوں کی تو بڑی بات ہے لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا ہے اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو دھو کر پینے ہیں اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سر تاج لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا جب ماجی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش موں میں لیے گاؤ تکیہ پر سو رہے تھے ماجی نے بتیرہ بلایا ہلایا چمکارہ لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جسے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں ماجی نے اپنی باقی ماندہ دو بیٹوں اور ایک بیٹی کو سینے سے لگاگر تلقین کی کہ بچہ رونا مت تمہارے اببا جی جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے اب رونا مت ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اپنے اببا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی لیکن کیا وہ خود چوری شوپے اس خامد کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے باسٹھ سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دلھن سمجھا اور جس نے گورنری کے راوہ اور کوئی سوکن اس کے سر پر لاکر نہیں بٹھائی وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیاں نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیعوان میں سرگردہ رکھے گا اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو گیارہ پیسے سے زیادہ حیمت نہیں ہوتی لیکن مسجد کا ملنا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراہ ہو گئی ہے ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکعی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاو اور دردے کا احتمام لازم ہے ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا